اسلام علیکم انجیوگرافی ایک ایسا پروسیجر ہے جس کے ذریعے سے ہم باڈی کے مختلف ریجن میں مجود نیرو یا بلوگ آرٹری یا وین کی شنافت کر پاتے ہیں جبکہ کرونوری انجیوگرافی ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں صرف ہرٹ کی آرٹریز کے اندر کی بلوکیج کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے انجیوگرافی پروسیجر کے دورا ہماری باڈی میں سپیسیفک لوکیشن کی کچھ ایکس رے ایمیجنگ لی جاتی ہیں ان ایکس رے ایمیجز کو لینا اور ریڈ کرنا انجیوگرام کہلاتا ہے اور انہی ایکس رے ایمیجز کو ریڈ کر کے ڈاکٹر یہ ڈیسائید کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے لیے کونسا ٹریٹمنٹ بیسٹ ہے تو آئے دیکھتے ہیں کہ کرونوری انجیوگرافی کا پروسیجر کیسے پرفارم کیا جاتا ہے کرونوری انجیوگرافی میں سب سے پہلے آپ کے بازو یا کمر والے ریجن کو انستیسیا کے ذریعے سن کیا جاتا ہے اس کے بعد کارڈیولوجس یعنی دل کا ڈاکٹر آپ کے بازو یا پھر کمر کے پاس والے ریجن میں سے آپ کی آرٹری میں ایک پتلی اولو ٹیوب کو انسرٹ کرتا ہے اس تیوب کو کتھیٹر کہا جاتا ہے ڈاکٹرز اس تیوب کو ایکس رے ایمیجنگ کی مدد سے آپ کے ہارڈ کی آرٹری تک لے جاتے ہیں جسے کرونوری آرٹری کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک کلر فور لیکور ڈائے کو کتھیٹر ٹیوب کے اندر انجیٹ کیا جاتا ہے یہ ڈائے کے تھیٹر سے ٹریول کرتا ہوا کرونوری آرٹری میں فلو کرنے لگتا ہے اور اسی دوران ہارڈ کی ایکس رے ایمیجنگ لی جا رہی ہوتی ہیں جن میں یہ ڈائے آرٹریز میں فلو کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے اور پھر ایسے ہارڈ کے اندر مجود ایسی آرٹریز کی شناکت ہو جاتی ہیں جو پلکڈ کی وجہ سے نیرو یا بلوگڈ ہو چکی ہوں کرونوری انجیو گرافی کا پروسیجر تقریبا 20 سے 30 منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس پروسیجر کی بیس پر ڈاکٹرز آپ کی نیرو یا بلوگڈ کرونوری آرٹری کا ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جیسا کہ انجیو پلاسٹی بائی پاس سرجری یا پھر کوئی اور میڈکیشن جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل میڈکل سٹوری افیشل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ شکریہ